گھاٹی پر سفید موت کا سائے ہا ہے کشمیر کے اس یاچب نے ہمس خلن سے تین جوانوں کی موت ہو گئی ادھر چار جنوں سے جاری بھاری برفباری کی وجہ سے خطرے میں انتناگ ہے جمبوں میں بھی برفباری زبردست طریقے ہو رہی ہے کٹرا میں ماتا ویشنو دیوی کے دربار تک بہت زبردست برفباری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بہاں جو بھکت جنگڑ ہیں ان کے جانے میں دکتے ہو رہی ہیں برک بھی برک چاروں طرف برک سڑک سے لے کر پہاڑوں تک برک بھاری برک باری کا یہ نظارہ ہے جمبوں کے کٹرا علاقے میں جہاں سے ماتا ویشنو دیوی کے دربار کا راستہ جاتا ہے جمبوں سے پچاس کلومیٹر دور بیس کیمپ کٹرا سے مندر کے تیرہ کلومیٹر کے راستے پر برک باری ہو رہی ہے خاص کر اردگواری سے ماتا کے مندر تک کے ساڑھے چھے کلومیٹر پر بھاری برک باری ہوئی ہے حالاکہ اس برک باری سے ماتا کے بھاک بہت خوش ہے کیونکہ انہیں ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے ساتھ ساتھ برک باری کا بھی سوہانہ نظارہ کرنے کو مل رہا ہے مہیاں نے ساتھ ارمان یہی بھی پورے کر دیئے اور اچھی خاصی برک ملی اور کافی انجوائے گیا ہم نے پیملی کے ساتھ پوری پیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں میں یہاں پہلے دوار دوار آ چکی ہیں پر مجھے ماتا کے منس اس کی برک نہیں پڑی تھی ماتا کے دربار پر ہوئی برک باری کے چلتے بیس کیمپ کٹرہ میں بھاری تعداد میں اولے پڑے اب ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے شرط حالوں کے سلاح جاری کی ہے کہ یاترہ کرنے سے پہلے گرم کپڑے پہن کر آئیں اس بیچ ماتا کے درشن کرنے آئے لوگوں کو کہیں کہیں نکلے دھوپ اور پہاڑیوں پر بکھلی برک سے بے حد خوبصورت نظارے بھی دکھائی پڑے جنیش سنگھ کٹرہ آج تک